نیوزن ویوز میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دیش میں کورونا ہر دن اپنی رفتار بڑھا رہا ہے کہیں ماسک کی واپسی ہو گئی ہے تو کہیں سختی کی تیاری ہے سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ کورونا کو ہرانے کا ایک ہی منطر ہے اپنی طرف سے پوری سابدھانی رکھنا دیش میں کورونا اور ایسٹو اینٹری انفلینزا کے بڑھتے مریضوں کو دیکھتے ہوئے کئی ریجو نے ایک کے بعد ایک قدم اٹھانے شروع کر دی ہیں اس اوچھی میں اب ہریانہ شامل ہو گیا ہے ہریانہ میں کورونا سنکرمیت مریضوں کی جینوم سیکوینسنگ بھی کرانے کے نردش جاری کیے گئے ہیں دس گیارہ اپریل کو موک ڈریل بھی ہونے والی ہے دلی میں ایسے قدم پہلے ہی اٹھائے جا چکے ہیں دلی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 293 نئے کیس ملے ہیں دو موت ہوئی ہیں پوزیٹیویٹی ریٹ 18.5% پر پہنچ گئی ہے سکریہ مریضوں کی سنکھیہ 1406 ہو گئی ہے مومبئی میں 75 نئے کیس ملے ہیں ان میں سے 77 فیزدی مریضوں میں سنکرمڈ کے کوئی لکشن نہیں دکھیں ایکٹیو مریضوں کی سنکھیہ 1089 ہے پڑے میں کورونا سے ایک مہلا کی موت کی پسٹی ہوئی ہے 93 نئے مریض ملے ہیں اور نیوز ان ویوز میں اب بات کر لیتے ہیں 36 گھر کی جہاں نکسلیوں کے منصوبوں خسرکشہ والوں نے دھوست کر دیا نکسلی پولس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں کر سکے شتیز گھر کے نارائن پور میں یہ دھماکہ اس آئی ڈی بم کا ہے جسے نکسلیوں نے سازش کے تحت پولس کے پٹرولنگ ٹیم اور عام لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بچھایا تھا لیکن نکسلیوں کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دی گئی نارائن پور میں موت کا سامان نکسلیوں نے تھانے سے کچھ ہی دوری پار ایک پیڑ کے نیچے چھپا رکھا تھا لیکن پہلے ہی اس کی بھنک لگ گئی سرچ آپریشن میں نکسلیوں کے پلانچ کیے گئے پانچ کلوں کے شکتی شالی آئی ڈی بم کو کچھ نکالا گیا اور پھر پوری سرکشہ کے ساتھ اس طرح ڈیفیوز کر دیا گیا جوانوں نے اس کا ویڈیو بھی بنا لیا نارائن پور 36 گڑ کے سب سے زیادہ نکسل پر بھاوت علاقوں میں سے ہے جہاں اس طرح کی سازش نکسلی لگاتار کرتے رہتے ہیں دو دن پہلے یہاں ایک بس نکسلیوں نے پھوک دی تھی مجبوری ہے مجبوری ہے میری بتائیے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے مجبوری ہے 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 مجبوری